جلہ سولن بس شرمور کی سیمہ پر بسے مریوگ گام میں پہاڑوں سے بہتی ہے شہستر دارائیں جب بگوان پرشورام نے راجہ سہستر باہو کا بد کیا تھا تو سہستر باہو کے شریعت سے ہزاروں رکت دارائیں ہاں بہنے لگی تھی بگوان پرشورام نے انہیں کہا تھا جو تمہاری یہ رکت دارائیں بہ رہی ہیں بیکلیوگ میں ہزاروں جلدارائوں کی روح میں بہیں گی اور جو بھی شردالوں یہاں سنان کرنے آئیں گے ان کے سبی قصد دور ہوں گے تبی سے لے کر آج تک یہ مانتہ زاری رہی ہے مارک بل سابن کے مہینے میں یہاں شردالوں کی خاصی بیر جڑتی ہے سولن شہر میں بچوں کو اٹھانے والا گیروہ سکریہ ہو چکا ہے جو بیک آف ہو کر سولن میں گھون رہا ہے اس کا کھلا سا تب ہوا جب دین دی ہارے ایک بیٹی کے گھر میں گز کر یہ اٹھائی گیرے ایک بچی کو اگوا کرنے کا پریاس کر رہے تھے لیکن تب ہی امپن بچی کے پیتا کی نظر پڑ دی اور اٹھائی گیروہ نے باغنے کا پریاس گیا لیکن اتنے میں پیتا نے شور مچا دیا اور اٹھائی گیروہ میں سے ایک کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ادھائی جانکاری دیرتے ہوئے پیتا نے بتایا کہ جب میں نہا رہا تھا تب اسے جھوڑ جھوڑ سے بولنے کی آواز آئی بے میری بیٹی کی آگ بڑھ رہے تھے جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے باغنے کا پریاس کیا انہوں نے ایک بیپتی کو انہوں نے پکڑ لیا میں میں آس پاس کے لوگ بھی آگئے اور اسے تب تک پکڑا رکھا جب تک پولیس نہیں آگئی پیتا نے بتایا کہ اگر بے تھوڑی دیر پات آتا تو شاید بیٹی کو اٹھا لے جاتے انہوں نے کہا کہ ایسے ماملوں میں پولیس کو تھوڑا جو بھی پہنچنا چاہیے تھا لیکن بے پہنچ دیر بعد پہنچی یہ آج صبح کی بات ہے میں کھیل کے آیا پریکٹس کر کے آیا اس کے بعد میں گھر میں گھوسا گھر میں گھوسا تو میرے کو ایک آواز آئی بہار سے میں جیسے باتھروم میں تھا تو میرے کو آواز آئی آواز آئی آئی کہ کوئی سندگت گھٹی میرے گھر کے بہار آگے میری وائیف سے بات کر رہا تو وہ کافی یاد دھرم دھروم کی باتیں کر رہا ہے میرے کو وہیں ڈاؤٹ ہو گیا کہ کچھ گھر بڑ ہے صبح صبح اتنا کون آتا تو جیسے ہم نے دیا تو میری وائیف کا دھیان آیاں گیا اس نے دیکھا کہ وائیف جڑا سی میری ملا اس کمرے میں گئی ہے ساتھ والے کمرے میں گئی ہے اس نے اچانک سے دراجہ کھولا اور بچے کی طرف بڑھا ہو تو بچے کی طرف جیسے بڑھا ہو ویسی میں نے دراجہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرا بچے کو وہ پڑھ رہا ہے تو وہ می کو دیکھتے ہی بھاگا جیسے میں اس کے بچے بھاگا کیونکہ میں نے اوپر سے ٹیشٹ نہیں پہن رکھی تھی تو میں ویسی اس کے بچے بھاگا تو اس کو وہ تین جنہ تھے دو جنہیں بھاگ گئے ماں سے اور ایک جنہ میرے ہاتھ آگیا جیسے وہ ایک جنہ ہاتھ آیا تو جیسے اب میں بچے آپ کے لئے تو میں وہ ہی کروں کہ میں نے اس کو تھوڑا مارا مارا پیٹا اور جو میں نے کر رہا اس کو جو کرنا تھا اور پولیس بھی کافی دیر سے پہنچیا پولیس کو ہم نے آٹھ بیس کے قریب فون کیا تو کافی دیر سے پہنچیا پولیس بھی ملکہ ایک دم ہونا چاہیے گی ایک دم آپ کو ایکشن لینا چاہیے گی جیسے اتنی بندہ ہم نے پکڑا ہے میرے ساتھ میں اکیلا ہوں ایسا ویسا ہے ساتھ کے لوگ بتا رہے گی دو تی دن سے کلونی میں چکر کاٹ رہا ہے جیسے کر رہا ہے تو اگر آج میں نہیں ہوتا تو آج شاید میرا بچہ وہ اٹھا کے لے گے ہوتا کہ میری وائف گھر پہ اکیلی ہوتی تو ہنڈر پرسنٹ تھا کہ میری وائف وہ بچے کو اٹھا کے لے گے ہوتے اور ڈیڑھ سال کا بچہ کس کو کیا بولے گا کہاں جائے گا کیا بولے گا پر یہ پرسنٹ کو دھیان دینا چاہیے کہ جیسے سے حرکتیں ہو رہی ہیں چاروں طرف سے بچے وگارہ اٹھ رہے ہیں پورا گروہ آئے وائف آئے جیسے یہاں پہ تو اگر کوئی بھی تھوڑا تو ان کو لگتا ہے کوئی ان کمپلینٹ کرتا ہے کسی کے لئے بھی کمپلینٹ کرتا ہے اٹلیس ہم کے آ کے آئیڈ چیک کریں اس کے لئے آئیڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی جا رہا ہے جتنا یہ لوگاں پہ چلانوں پہ دھیان دے رہے ہیں جتنا یہ لوگ ان کا دھیان کا ہے لائسنس ہونا چاہیے چلان کرو یہ کرو ٹارگٹ پورے کرنے سے اچھا پہلے ہو کہ آپ سرکشہ پہ دھیان دیجا ہمارے بچے سکول جاتے ہیں آتے ہیں ایسے تو کچھ بھی سیف نہیں ہے اور کل کو کچھ کچھ ہوتا ہے تو کون جمعہ لے گا سولن شہر میں گولیاں چل رہی ہیں بچے اٹھائے جا رہے ہیں یہاں سب یہ بلکل بھی سرکشیت نہیں رہ گیا